اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم اس بائک کے انجن کو جو ہے نیچے اتاریں گے کہ باڈی سے انجن کو نیچے کس طرح ترجت ہے دوستو یہ دو ہزار بورہ کا موڈل ہے اس کا انجن جو ہے بلکل سیز ہو چکا ہے آج ہم اس کا انجن نیچے اتاریں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو ڈسیمبل اور اس کا جتنا بھی کام ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے تو دوستو اس کے لیے آپ نے میگنٹ ٹاپا کھولنا ہے گئر لیور کھولنا ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوگی انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا تو سب سے پہلے اس کا گئر لیور کھولتے ہیں تو گئر لیور کا یہ دس نمبر کا قابلہ ہوتا ہے دوستو یہ کھولنا ہے اس کے بعد گئر لیور جو آرام سے آپ کا باہر آجے گا یہ میگنٹ ٹاپے کے تین قابلے ہوتے ہیں آٹھ نمبر کے یہ بھی آپ نے کھول کے اس کا میگنٹ ٹاپا بھی باہر نکال لینا ہے دوستو تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا میگنٹ ٹاپا بھی کھول لیا ہے اب دوستو ہم اس کی دوسری سائیڈ پہ جاتے ہیں اور اس کے وہ کنیکشن ہے وہ اتارتے ہیں اس کے کنیکشن دوستو اتاریں گے ہم ادھر سے تاکہ انجن جو ہے ہم نیچے اتار سکیں سب سے پہلے اس کا یہ سائیڈ ٹاپا کھولنا ہے سائیڈ ٹاپا کھول گئے دوستو اس کی یہ اگے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کی سٹارٹنگ والی تار ہوتی ہے ریڈ بلیک اور اس کے بعد یہ اس کی گریپ آپ نے اسی طرح ہی نکال دینی ہے اس میں بیٹری کا گرانٹ اور ہیڈ لائٹ وغیرہ میں گرانٹ جاتا ہے تو دوستو یہ آپ نے اتار دینی ہے اس کے بعد دوستو اس کی جتنی بھی کیبلز ہیں وہ بھی آپ نے کھول دینی ہے یہ یعنی کلچ کیبل اور اس کی ریس کی کیبل ٹھیک ہے دوستو یہ کھولنے کے بعد دوستو اس کا کربوریٹر کھولیں گے اب داس نمبر کی چابیسے اس کا کربوریٹر بھی ہم نے کھول دیا ہے تو دوستو کربوریٹر کھولنے کے بعد آپ نے اس کو گیر لگانا ہے گیر لگا گیا دوستو آپ اس کی یہ گراری کے دو قابلے ہوتے ہیں یہ کھولیں گے داس نمبر کے ہوتے ہیں دوستو آرام سے آپ نے اس کو کھول کے گراری کو کھول لینا ہے دوستو آپ اس کا نیچے والا چین کور بھی کھول سکتے ہیں لیکن میں اس کا چین کور نہیں کھولنے والا تو دوستو اس کے بعد آپ نے اس کا سلنسر کا یہ جو چودہ نمبر کا نٹ لگا ہوا ہے یہ کھولنے ہیں ایکسل کا دوستو دوستو چودہ نمبر کا ایکسل کا نٹ کھولنے کے بعد آپ نے اس کا سلنسر کے آگے جو ہیڈ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں دس نمبر کے سٹارڈ وہ بھی کھولنے ہیں دوستو ان سٹارٹ کے دس نمبر کی ٹی کے ساتھ یہ اس کے ناٹ کھول رہے ہیں سلنسر کے ایڈ والے جو ہوتے ہیں دوستو اس کو کھولنے کے بعد آپ نے سلنسر کو نکال دینا ہے اور سلنسر کو جیسے آپ نکال لیں گے تو دوستو اس کا انجن آئل بھی آپ نے نکال لینا ساتھ تو میں نے اس کا انجن آئل دیکھا ہے اس کے اندر انجن آئل جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے تو میں نے اس لیے اس کا انجن آئل نکالنے کوشش نہیں کی تو آپ اس کا انجن آئل بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ کے انجن میں ہو تو اس کے بعد دوستو یہ اس کے چودہ نمبر کے ناٹ ہوتے ہیں ایکسل کے انجن ایکسل ان کو بولتے ہیں تو انجن ایکسل کے چودہ نمبر کے ناٹ بھی ہوتے ہیں بارہ نمبر کے یہ دونوں لگے ہوئے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں تو اس کے بعد دوستو اس سائیڈ پہ یہاں پہ ایک لگا ہوتا ہے اور ایک جو ہے یہ لگا ہوا ہے دوستو ان کو آپ نے چودہ نمبر کے پانے سے پکڑنا ہے اور دوسری سائیڈ سے آپ نے ٹی ڈال کے اس کو کھول لینا ہے یہ دیکھیں دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اکیلے اس کا انجن جو ہے وہ نیچے اتار سکتے ہیں بغیر مکہنک کی ٹھیک ہے دوستو تو یہ اس کا چودہ نمبر کا میں نے ناٹ کھول دیا ہے دوستو اب اس کا نیچے والا بھی ہم چودہ نمبر کا ناٹ کھول دیتے ہیں دوستو تو دوستو یہ چودہ نمبر کا ناٹ بھی میں نے کھول دیا ہے اب دوستو اس کو ہم آرام سے باہر نکال دیتے ہیں ایکسل کو دونوں ایکسل کو ہی دوستو باہر نکال دینا ہے آپ نے اس طرح اپنے ہلکی ہلکے چھوٹل گانی ہے دوستو نیچے والا ایکسل سب سے پہلے ہم پیچ کس کی مدد سے اس کو مکمل طور پر باہر نکال دیں یہ پیچ کس رکھا ہے اور اس کو تھوڑی سے چھوٹل گائی تو یہ ایکسل جو ہے بالکل باہر نکل گیا اب دوستو یہ جو ہے یہ اپنے ہافر باہر نکالنا ہے اس کے بعد آپ نے دوسری سائیڈ پر جانا ہے اور انجن کو ایک آتا ہے ڈکے نیچے رکھنا ہے اور دوسری سائیڈ سے آپ ایکسل نکالے گے تو انجن جو ہے آپ کو بالکل نیچے آجے گا تو اس طرح آپ نے پکڑ کے انجن کو نیچے اس طرح اتار لینا ہے جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجن جو ہے ہم نے نیچے اتار لیا ہے تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ انجن نیچے اتارنے کا تو نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ڈس اسمبل کریں گے تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ